میں نے اپنے آنکھوں سے جب واش بھائی جی پاکستان گئے ساتھ ہندو لڑکوں کو مر دیا اس وقت پاکستان کی بندوق نے اور میں نے جا کے رتن کمار بھلجرالہ میں جو ساتھ بہنوں کا بھائی تھا میں نے جا کے پہاڑی چڑھ کے لکڑی دیا اس کو آج یہ ہمیں بتاتے ہیں کوٹ ڈاڑا جہاں ہندو مارے گئے چٹی سنگھ پورا جہاں سردار مارے گئے ناندیک رام جہاں کشمیری پنڈت مارے گئے ہیں چھاترو ٹھکرائی جہاں پر براد کو مارا گئے ابھی تک وہ دولن آج 20 سال کی ودوہ ہے وہ اسی دن ودوہ ہوگی یہ سب ہم نے دیکھا ہے جیلہ ہے میرے اپنے ڈیڈی کے ماما جی ان کو مار دیا میرے ڈیڈی کے چچرے بھائی ان کو مار دیا یہ سب ہم نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے جب سیلا سورنکوٹ میں 19 لوگ ایک ہی گھر کے جب سرنڈرڈ ملٹن اور کچھ آرمی کے لوگوں نے ان کو مار دیا گلتیاں تو سب سے ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے آرمی والے خراب ہیں اگر دو نے گلتی کی اور جب ان کو مارا اس میں ایک میری بہن اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور وہ بچہ اس کا پیٹ سے ہاتھ اس کا باہر آ گیا تھا جب اس کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے ارے ہم نے بہت برے وقت دیکھے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں یہ خون خرابہ بند ہو ہمیشہ کے لیے بند ہو ہم چین سے رہے آرام سے رہے مگر یہ نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارا جگڑا رہے ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہے جنا جنا کرتے رہے اب تو جنا کو چھوڑ کے اب تو بابر کو یاد کرتے ہیں اب تو اورنزیب کو یاد کرتے ہیں ارے اورنزیب آج سے پانچ سو سال پہلے تھا بابر آج سو آٹھ سو سال پہلے تھا ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا آپ اس کو کیوں یاد کرتے ہو کیا آپ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں پانی نہیں ہیں بجلی نہیں ہیں ہم پورے ملک کو بجلی دیتے ہیں مگر ہمارے کھیتوں میں پانی چڑھانے کے لیے بجلی نہیں ہوتی ہمارے کنالوں میں پانی نہیں ہوتا ہمارے بچے دربدر ہیں مسئیبت میں ہیں ہماری بہنیں ہماری ماں دیکھتی رہتی ہیں کہ کئی میرا بچہ واپس آگئے وقت پہ کئی یہ نشاتوں نہیں کرتا ہے کیا ہوگا اس کا تو اس لیے میں میں نے کہا آج کوئی الیکشن کا وقت نہیں میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئی ہوں میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ ایک کانگریز جماعت نے پچاس سال بڑے گلت کام بھی کیے ہوں گے میں نہیں کہتی سب ٹھیک کیا مگر انہوں نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہندو بائی کو سنبھال کے رکھا مسلمان کو سنبھال کے رکھا ملک کو توڑنے نہیں دیا یہ لوگ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ایک پاکستان جنہ نے بنایا یہ کئی پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہندو مسلمان دلیت راشپو دلیت برہمن کرنا چاہتے ہیں میرے ہندو بائی آج سوچتے ہوں گے ارے کوئی بات نہیں ابھی تو مسلمانوں پہ کر رہے ہیں آج یہ مسلمان بچیوں کو کہتے ہیں سر پہ دپٹا مت رکھو ہجاب کیا ہوتا ہے ہجاب ہوتا ہے سر پہ دپٹا جیسی میری بہنوں نے رکھا ہے آج ان کو منع کرتے ہیں سر پہ ہجاب رکھنے سے دپٹا رکھنے سے مسلمان بچیوں کو کل کو یہ بولیں گے آپ کو صرف بھگوہ کلر پہنے تو کیا پہنوں گے آج یہ کہتے ہیں تیرنگا چھوڑ دو بھگوہ لگاؤ یہاں پر تو کیا تیرنگا چھوڑ کے بھگوہ لگائیں کیا بھگوہ جنڈہ لگائیں کیا ارے یہ ہندوستان یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے کیوں دیکھتی ہے پاکستان کو کیوں نہیں دیکھتی چین کو کیوں نہیں دیکھتی اس لئے دیکھتی ہندوستان کو یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب ملجل کے رہتے ہیں میرا بچپن ہندو گھر میں گزرا ہے جمعوں میں میں کالیج میں پڑی ہوں چار سال سیٹھی صاحب کے گھر میں اور کئی بار مجھے موقع ملا لڑکیوں کے ساتھ وحشنو دیوی وحشنو ماتا جانے کا جب میں وہاں سے تھک ہار کے واپس آتی تھی تو سیٹھی صاحب کی جو آنٹی تھی جو ان کی مسس تھی وہ میری ٹانگیں گرم پانی سے دوتی تھی کیونکہ میں تھنک جاتی تھی یہ ہم نے دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے فریج میں دیکھو کیا ہے مگر میٹ ہے تو اس کو مار مار کے اس کی جان نکالو ہم نے بڑے چاو کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ یہ سوچ کے سرکار بنائی کہ واج بھائی جی کی راستے پہ چلیں گے مگر انہوں نے ملک کی اندر وہ ماحول بنایا کہ جو راستے میں ملا اگر اس کے ہاتھ میں خدا نہ خاصا گائے کا ماس نہیں ہوتا تھا کوئی دوسرا ماس ہوتا تھا تب بھی اس کو پکڑ کے مارتے تھے کشمیر میں ریاکشن ہو گیا کشمیر میں لوگ انہیں پتھراؤ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یہ پی ڈی پی والوں کو کیا ہو گیا کہ اس بی جے پی کے ساتھ انہیں ہاتھ ملایا جو ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے مسلمانوں کو مرمانا چاہتی ہے اور دو سال تک پتھراؤ رکا نہیں کیونکہ جو دلی میں ہوتا تھا جو ملک کے اندر ہوتا تھا اس کا ریاکشن کشمیر میں ہوتا تھا آج میری آپ سب سے صرف یہ بندیتی ہے اس ملک کو بچاؤ اس ملک کو بچاؤ آپ لوگ بچا سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی یہاں کہا میرے ساتھیوں نے کہ گاندی جی نے کہا تھا مجھے جمہور کشمیر سے ایک امید کی قرآن نظر آئی اور اگر آج بی جے پی کو کوئی ہرا سکتا ہے الیکشن کی بات نہیں میں کر رہی ہوں اگر ان کا کوئی دوڑ کر سکتا ہے تو جمہور کے لوگ کر سکتے ہیں جمہور کے لوگوں کی بربادی ہو گئی بتا 373 کے بعد دکانداروں سے پوچھو برباد ہو گئی ہیں دربار بھوم بند کیوں جب پوچھتے ہیں ان سے سوال بی جے پی والوں سے کہتے ہیں کشمیر کو ٹھیک کرنا ہے جمہور بھی برباد کر دیا تم نے تو لدات بھی تباہ کر دیا اب یہ ڈیلمیٹیشن کو دیکھئے آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے جو ایک کانشنسی کو ٹھیک طرح سے بات نہیں سکتے ہیں وہ ملک کا کیا کر رہے ہوں گے ایک کانشنسی ہوتا ہے نا ایک گھر ہوتا ہے اس کو کس طرح رکھنا ہے انہوں نے اس کی بربادی کی ادھر کا علاقہ ادھر انہوں نے آپ کا نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنے کینڈیٹس کا سوچا کہ ہمارا کینڈیٹس کیسے جیتے کیونکہ ہر وقت جھوٹ